اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یعلم ما یلجو فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرجو فیها وہو الرحیم الغفور کہ جو چیزیں زمین میں جائیں اور جو زمین سے نکلیں اور جو آسمان کی طرف چڑھیں اور جو آسمان سے اتریں ان ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین بخبر ہے اور مہربان نہایت بخشنے والا ہے نظرین وہ چیزیں جو زمین میں داخل ہوتی ہے مراد کیا ہے اس سے مراد نباتات کی بیج ہے جو ہم زمین میں ڈالتے ہیں اسی طرح بارش کا پانی ہے تمام جانوروں کے مردہ اجسام ہے اسی طرح حشرات الارض وغیرہ ہے جو زمین میں داخل ہوتے ہیں اور اسی طرح جو زمین سے نکلتے ہیں اس سے مراد کھیتی ہے پودے ہے درخت ہے مادنیات ہے کئی قسم کے تیل اور گیسیں وغیرہ ہے اسی طرح آسمان سے اترنے والی چیزوں سے مراد بارش ہے اللہ کی رحمت برکت وحی الہی فرشتے وغیرہ ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتے ہیں مراد ہے دعا فرشتے انسانوں کے اعمال وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں تو یہ چار قسم اللہ رب العالمین نے بیان کی زمین میں داخل ہونے والی زمین سے نکلنے والی آسمان کی طرف چڑھنے والی اور آسمان سے اترنے والی ان ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو ہے یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر وہ چیز جو ان چار قسموں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے آپ یہ نہ سمجھیں میں بند کمرے میں ہوں تو اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا مجھے نہیں جانتا نہیں اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو جانتا ہے جو زمین کے اندر ہے تو آپ اگر بند کمرے میں ہیں تو اللہ تعالی کیوں نہیں جانتا اللہ تعالی کو کیوں نہیں علم ہے آپ کے ہر عمل سے اللہ تعالی واقف ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ کہ انسان کے بد اعمالیوں کے باوجود اللہ تعالی انہیں فوراں نہیں پکڑ لیتا یہ اللہ کی رحمت کا تقادہ ہے بھائیوں میرے اور آپ کے اعمال کی بنیاد پر نہ اللہ کو حق ہے کہ اللہ تعالی ہمیں برباد کر دے ہاں ہمیں تباہ کر دے اللہ رب العالمین کو پورا حق ہے اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے ہمارے ساتھ شفقت ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو محلت دیتا ہے سملنے کی ہاں ہماری لگزیشوں کا اللہ تعالی معاف کرتا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں اور اپنے اعمال کو درست کریں اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز سے دنیا کی ہر چیز سے اللہ رب العالمین واقع ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے میت کو غسل دینے والے کے تعلق سے آپ لوگوں کو میں نے بتایا میت کو غسل دینے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے بڑا ہی اچھا ہے آپ لوگ سیکھ لیں کبھی کبھار ایسا موقع ہو جاتا ہے کہ غسل دینے والا کوئی موجود نہیں ہوتا ایسی صورت میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے کبھی در بھاگ رہا ہے کسی کو ڈھونڈ رہا ہے کسی کو ڈھونڈ رہا ہے پھر بعد میں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو بدات اور خرافات آدمی کی وفات پر بھی دنیا بھر کی بدات اور خرافات کرتے ہیں لہذا آپ خود سیکھئے میت کو کیسے غسل دیا جائے ہاں پوری ٹریننگ آپ لیجئے اور میت کو غسل دینے کی عادت بنائیے اور جو ہے آپ خود غسل دینے والے بنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میت کو نہلائے اسے چاہیے کہ وہ خود نہائے یعنی یہ سنت ہے حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں فَلْيَغْتَصِلْ یعنی امر کا سیغہ ہے لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ میت کو غسل دیتے فَمِنَّا مَنْ يَغْتَصِلْ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَصِلْ تو ہم میں سے بعض ایسے ہوتے جو میت کو غسل دینے کے بعد غسل کر لیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے جو غسل نہ کرتے ہیں تو محدثین نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ یہ سنت ہے آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کو کبھی ایسا موقع ملے میت کو غسل دینے کا آپ نے غسل دیا تو آپ کو چاہیے کہ میت کے نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے آپ خود جاکل کے غسل کر لیں غسل کر لیں انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا عجر ملے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں ناظرین ہمارا تیسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم نے پچھلی پیسوڑ میں بات کی تھی جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے وہ بری ہوتی ہیں اس سے قبر کے سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ ہر سوال کے بدلے میں کہتا ہے لادری لادری اس کے بعد اس کا کیا انجام ہوتا ہے جب وہ تیسرے سوال کا جواب دے دیتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے درمیان میں جو آدمی نازل کیے گئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو تو وہ کہتا ہے لادری میں نہیں جانتا ہائے افسوس میں نہیں جانتا تو اس کے بعد آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے اس نے جھوٹ کہا اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اللہ خود پر اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دیا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے جہنم کا لباس اسے پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف کا دروازہ کھول دو اس کو جہنم کا لباس پہنایا جاتا ہے جہنم کی طرف کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کی تپش اور اس کی زہری دیا ہوا آنے لگتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ فصلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر گرز جاتی ہیں اللہ خود پر ناظرین قبر کا عذاب بہت بھیانک ہے اس کے بعد بھی اس پر عذاب ہوتے ہیں اور کئی طرح کے مراحل سے اسے گزرنا پڑتا ہے انشاءاللہ اس کا ذکر ہم آگے کریں گے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوگی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی